سورج گرہن کی نماز دو دو رکت وہ سرد پڑی ہیں دو رکت پڑھ کے اللہ کا ذکر قریب طریق کر کے وضحات فرمائیں کیا ہے دو رکت پڑھ کر اللہ کا ذکر کریں طریقہ کیا ہوگا سورج گرہن یہ چاند گرہن کی نماز کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ گرہن کتنا ہے آج کے لئے اخبار ہمیں سب بتا دی جاتا ہے اگر گرہن تین گھنٹے دائی گھنٹے دو گھنٹے کا ہے تو اس میں آپ دو رکت پڑھ لیں پہلے حابیس سابو خڑا کریں تو وہ دو رکت بھی دو گھنٹے کی پڑھ لیں گے اسی بات جب دیکھیں کہ تھوڑا در گرہن رہ گیا ہے تو اس میں سبتہ وغیرہ کریں خیرات کریں اللہ کا ذکر کریں وہ ساف ہو جائے گا جب ساف ہو جائے گا حتیٰ ینجلیہ تو جو نواز پڑھائی ہے وہ خطبہ دے دیں گے اس سابو امام اللہ خطا ہو جائے گا مسلم کی بیوی مسلم نہ ہو تو اس کے ساتھ میل ملاب کس طرح ہونا چاہیے مسلم کی بیوی مسلم نہ ہو یہ کیا بات ہے مسلم کی بیوی مسلم ہوگی نا مسلم کی بیوی مسلم نہ ہو یہ جملہ ہی خلص ہے مسلم بیوی مسلم ہو اس سے میل ملاب کیسے ہو تو اب ہم بتا دوں آپ کو مسلم بیوی غیر مسلم ہو اس سے ملاب ہوگا ہی نہیں جو دعائیں سیغہ واحد میں قرآن مجید یا آحادیث میں ہیں کیا ان میں واحد کی جگہ جمع کا سیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے مثلاً اغفر لی کی جگہ اغفر لنا نہیں نہیں جو سیغہ ہے وہ ہی استعمال کریں گے آپ واحد کا ہے تو واحد اور جمع ہے تو جمع اگر جمع کا سیغہ آحادیث میں آیا ہے تب ہی آپ کر سکتے ہیں نہیں آیا تو وہ ہی پڑھیں اب جیسے ہم پڑھتے ہیں عورت کے لیے پڑھتے ہیں مرد کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم عورت کے سیغے لگا دیں گے اگر جنازہ عورت کا ہے تو ہوا آحادے ہی لگا دیں مرد کے آئے تو آحادہ لگا دیں یا زالے کا یا تلکہ لگا دیں نہیں ہو سکتا نا جو الفاظ آحادیث میں وہی سے اترے ہیں وہی الفاظ آپ کو پڑھنے ہوں گے کیونکہ ایک لفظ کا بھی آپ اس میں فرق نہیں کر سکتے صحیح مسلم کے حدیث ہے جو دعا پڑھتے ہیں آپ اس میں ربی وزاد جمعی نا اس کا ایک اور دعا پڑھتے ہیں آپ اس میں لفظ ہے نبیوکر لذی ارسلتا تو صحابی نے پڑھا رسولوکر لذی ارسلتا تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رسول نہیں ہے نبی کا لفظ آیا حالی کہ یہ رسول نبی ایک ہی بات ہے لیکن جو لفظ آیا ہے اسی کو پڑھنا ہوگا وہ اس میں کسی قسم میں تبدیلی ایک حرف ہی ہم نہیں کر سکتے سورة الفاتحہ میں وَلَضَّالِين دال دال یہ پڑھیں گے یا عزوات پڑھیں گے وَلَضَّالِين وَلَضَّالِين اس میں کچھ بازقاری ایسے پڑھاتے ہیں بازقاری ایسے پڑھاتے ہیں اس میں کچھ خواہ کچھ بات نہیں ہے پڑھیں گے ایسی پڑھنا ہے امیرے مہتنم کارا لباس پہننا کیسا ہے پہن سکتے ہیں کارا لباس میں کوئی بات نہیں پہن سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دین کارا صافہ بانتے تھے خدبہ کے موقع پر تو کارا لباس میں کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایک فرقے کی وجہ سے کچھ اس پہ حرف آتا ہے کہ وہی لوگ پہنتے ہیں جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے کارا لباسوں کے بات تھوڑی ہے پہن سکتے ہیں خواتین تو امور پہنیتے ہیں کارا لباس مہترم امیر صاحب السلام علیکم سفید کپڑے کو ساتھ ٹکڑے کر کے یا سرخ مرچوں سے نظر اتاننا کیسا ہے نظر اتاننے کے لئے دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھا کریں آپ ہمیں بتائیں کہ نماز اثر کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر تاہیت تاہیت المسجد کے جو نفل پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے چاہیے نہیں لا صلاتہ بادل اثر اور لا صلاتہ بادل فجر جو صحیح بخار یا صحیح مسلم میں ہیں یا ان نمازوں کے لئے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں جو آپ اپنی مرضی سے نوافر پڑھنا چاہتے ہیں تو نہ تو آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور نہ آثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں مگر وہ سنتیں جس کا آلدہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ہے ان کو پڑھنے کے ممانیت نہیں ہے تاہیت المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں لا صلاتہ بادل فجر فجر کے بعد کو نماز نہیں ہے سنتیں پڑھتے ہیں ہی پڑھتے آپ اگر وقت ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں نا سنتیں یہ ایسے ہی یہ بھی ہے جس سے وہ سنتیں پڑھنے کا حکم دیا آپ پڑھا کرتے تھے ایسے ہی تاہیت المسجد پڑھنے کا بھی حکم دیا اور مسلمین پڑھتے ہیں تو اس حدیث کا اطلاع اس پر نہیں ہوگا حمیر مہترم جماعت کے کچھ لوگ ترکی سنت کو کفر کہے کر مسلمین کی تکفیر کرتے ہیں اس پر کچھ بولیے الفاظ دونوں آئے ہیں سنت کے بارے میں ترکتن سنت نبیکم کفرتم اور زللتم ابو دعوت میں لفظ کفرتم کے ہیں اور صحیح مسلم میں زللتم کے اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤگے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور صحیح ابو دعوت میں ہے صحیح سنت سے اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم کفر کرو گے لیکن بات یہ ہے کہ لفظ سنت کے بارے میں گمراہی کے لفظ زیادہ آئے ہیں تو کفر کو گمراہی پر منطبق کیا جائے گا جو آدمی اپنے نبی کو سنت کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو وہ گمراہی پر چل پڑتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا تو آپ مسلمین کو کفر کی طرف نسبت دیں اب کوئی سنت چھوڑتا ہے تو سنجھائیے جماعت کا آدمی ہے اگر وہ آمدن چھوڑتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا سفتی کیجئے اگر غلطی سے چھوڑتا ہے تو سنجھائیے اس کو اتنے بڑے بڑے آنفال موسیٰ نہ نکالا کریں آپ کے وہ بھی اپنے مسلم وحی ہیں یہ انہوں نے کئی سوال لکھے بھیجیں کیا خدبہ تقریر کے دوران ایسا تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ کیا پاوندی ہے یہ گلی تقریر کر رہا ہے تو وہ ایسا بدل دے کیسے کیا ہے